دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز خان کوٹ سمبندیت خبروں کا تازہ بلٹین لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آج کے بلٹین میں بارہ اہم خبریں تو ہمیشہ کوٹ کی خبریں اہمی ہوتی ہے لیکن بولنے کی عادت پڑھ جاتی ہے کہ بارہ اہم خبریں تو بارہ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کیا ہیں وہ اہم خبریں یہ بتانے سے پہلے چھوٹا چیک اپیل ہے جی آپ سے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ سوہ تنتر پترکارتہ کے چھتر میں دھاکڑ خبر اپنی ذرا سی بھی بھومی کا نبارہ ذرا سی بڑی ساری نہیں تو آپ لوگ ہماری ڈسکرپشن میں دی ایک لنک پر کلک کر کے عارتھک مد مدد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ لوگ ہمیں پی ٹی ایم گوگل پہ فون پہ جو بھی ہوتا ہے وہ کر کے ہماری آرٹھک مدد کر سکتے ہیں آخر اخبار بھی تو خریدتے ہوں گو اس میں بھی تو سو ڈیٹ سو روپر مہینہ خرچ کرتا ہی ہے نا آدمی چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف کورونا کے چلتے ابھی جیل سے باہر رہیں گے اکیس سو ستتر قیدی پیتالیس دنوں کے لیے انہیں کورٹ نے اور اجازت دے دیئے بتا دیں آپ کو سپریم کورٹ نے تیس مارچ کو ایک آرڈر جاری کیا تھا ایک آدھش جاری کیا تھا کہ جیلوں میں کورونا نے فیل جا اس کے چلتے جو ایسے قیدی ہیں جن کو ریا کیا جا سکتا ہے ان کو ریا کر دیا جا اور باقاعدہ اس کے لیے کمیٹی بنائی تھی تو اس کمیٹی کی سفارس کے بعد دلی کی جیلوں سے اکیس سو ستتر یعنی کہ دو ہزار اکس سو ستتر قیدیوں کو جنہیں ہندی میں بندی بھی کیا سکتے ہیں بندیوں کو ریہا کر دیا گیا تھا اب ان کا ٹائم پیریڈ پورا ہونے والا ہے لیکن پھر سے دلی ہائی کورٹ نے کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے ڈیسیزن لیا ہے اور پہلے کمیٹی سے پوچھا تو کمیٹی نے بھی اپنی سفارس یہی دی کہ اب ان لوگوں کو اور باہر رہنے د دیا جائے تو ان کی بلے بلے ہوئی ہے پیتہالیس دن یہ لوگ ابھی جیل سے اور دور رہ سکتے ہیں لیکن پیتہالیس دن بعد ان کو پھر سے جیل کے اندر جانا پڑے گا پتہ نہیں پیتہالیس دن بعد حالا ٹھیک ہوں گے تو جانا پڑے گا یا ٹائم پیریڈ ہی پھر بڑے گا اگلی خبر کا روک کر لیتا ہے غیر زمانتی وارنٹ جاری ہونے کے بعد دلی پلیس نے آمادوی پارٹی کے ویدھائک اور اس کے ساتھی کو ہراست میں لے لیا ہے یا یوں کہیں گرفتار کر لیا ہے آپ ویدھائک ہیں جن کا نام ہے پرکاس جربال اور ان کے ساتھی کپل ناغر ان دونوں کو پلیس نے گرفتار کر لیا اور پلیس ان سے پوچھتاج کر رہی ہے کیا معاملہ ہے تھوڑا سا وہ بتا دیتے ہیں دونوں سے پوش بیار کا جو اسپیسل سیل کا آفیس ہے وہاں پہ پوچھتاج کی جا رہی ہے ہے اور لمبی پوچھتاج کی جانی ہے بتا دیں آپ کو ڈلی کے ڈاکٹر تھے دن کا نام تھا راجندر سنگھ وہ ایک درگا بی آر علاقے میں رہتے تھے ان کے پانی کے ٹینکر بینکر بھی چلتے تھے تو ان کا عروب تھا کہ پہلے ویدھائک نے جل بورڈ سے ان کے ٹینکروں کو ہٹوا دیا کیونکہ وہ رشوت مانگ رہے تھے انہوں نے رشوت نہیں دی پھر انہوں نے اوکلا علاقے کے زون میں لیا ہے کہ اپنے ٹینکروں کو لگا دیا لیکن وہاں سے بھی ویدھائک نے ہٹوا دیا یہ تمام چیزیں ہوئی تو اس سے آجیز آ کر اس ڈاکٹر نے پیگلے ایک ویڈیو بنایا سوسائیڈ نوٹی کا اور پھر اپنے آپ کو فاصلہ غالی جان دے دی اس کے بعد ان کے اقلاب تین سو چھے ہیں یعنی کہ آتم ہتیا کے لیے اکسانے کا کیس درج کیا گیا اس کے بعد ان کو دو نوٹیس بھیجے گئے انہوں نے کوئی جباب نہیں دی پولیس کورٹ پہنچ گئی کے ساتھی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پوستاج کی جاری ہے اس لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ مولانا ساتھ کے خلاب تو پانچ نوٹیس جاری ہو چکے ہیں لگتا ہے پولیس انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہتی ایک ہوا ان کے نام پہ میڈیا میں بنانا چاہتی ہے ورنہ وہ چاہتی ان سے پوستاج کرنا تو ان کے خلاب بھی اسی طریقے سے غیر زمانتی وارنٹ لاکھے گرفتار کر سکتی تھی اور پوستاج کر سکتی تھی اگلی خبر کا روک کر لیتا ہے مولک ادھکاروں کا اُلنگن ہے حریانہ دوارہ سیما کو سیل کر دینا بہت بڑی ٹپپنی ہے لیکن بھوپو میڈیا کا دلائل چیٹوکار دنگائی پترکار آپ کو نہیں دکھائے گا کیونکہ بی جے پی سرکار کی خلاف فیصلہ اور کوئی چھوٹی موٹی جگہ سے نہیں ہے ہائی کوٹ کی ٹپپنی ہے یہ کتنی بڑی خبر ہے اپنے آپ میں یہ کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو سیما سیل کر دی رہے ہو کہ دلی کا آدمی ہریانہ میں نہیں آئے گا ہریانہ کا آدمی کو دلی نہیں جانے دیں گے کیونکہ دلی کے لوگ یہاں پہ ہریانہ میں آکے کرونا فیل آ رہے ہیں اور آپ نے سڑکے خودوا دی ہیں سیما کو سیل کر دیا ہے یہ مولی قدی کاروں کا اُلنگن ہے ان بھوپو میڈیا ہے تو اپنی دلالی شاٹوکاری میں لگا ہوا ہے حالانکہ اس کے پترکاروں کی نکل کسی جا رہی ہے ان پہ فائی آر دیرے دیرے کر کے درج ہو رہی ہے جتنے بڑے ان کے سٹار رنگ کر رہے ہیں ان پہ فائی آر درج ہو چکی ہے بتا دیں آپ کو دلی ہری سوری ہریانہ کے گرہ منتری ہیں انیل فیچ انہوں نے کہا کہ دلی سے آنے بھالے لوگ جو سونی پت میں رہتے ہیں آس پاس کی علاقوں میں رہتے ہیں ان کی وجہ سے کورونا فیل رہا ہے اور انہوں نے وہاں پہ سڑک خودوا کے آواغمن کو بند کرا دیا وہاں سے لوگ آ جان نہیں سکتے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر ایک شخص پہنچے ہائی کورٹ میں اور انہوں نے کہا صاحب یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ بالکل سیل کر دیں یہی عرقہ تک راجستان نے کر دی ہوتی سوچئے گا کیونکہ دلی سے سٹا وہاں کانگریس کی سرکار ہے تب دیکھتے ہیں بھوپو میڈیا کے دلال اس خبر کو کیسے آپ کے سامنے رکھتے تو کورٹ نے اس پر سنوائی کری اور سنوائی کرنے کے بعد یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایسے راستہ بند کر دیں یہ تو مولیک ادھکاروں کا اُلنگان ہے جسٹس منموہن اور جسٹس سنجیب نرولا کی بینچ نے اس معاملے کی سنوائی کی ہے اور صاف کہا ہے کہ سونی پت کے جلہ ادھکاری کیا ہے یعنی کہ ڈی ایم کا جو آدیش ہے نا بھئی آدیش تو ادھکاری سے جاری کرواتے ہیں نا کیا آدیش ہے منتری تو اوپر سے بیٹھا اوڈر لیتا ہے موکھیک طور پر ادھکاری ریٹن میں لے کے گھومتا ہے فستہ وہ ہی ہے آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا ایسے معاملوں میں لٹکتے تو ادھکاری ہیں تو ہریانہ اور کیندر سرکار کو نوٹیس بھیج کر جواب طلب کیا ہے اس پر اگلی سنوائی ہوگی اوپی گپتہ نام کے شکش اس پورے معاملے کو لے کر وہاں پہنچے ہیں ہمارے سامنے آئے گا تو ہم بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے اگلی خبر کا رکھ کر لیتا ہے شاروک پتھان کو کڑکڑڈوما کوٹ نے پھر سے ایک بار زمانت دینے سے انکار کر دیا میں پھر سے ایک بار جو بول رہا ہوں سے تھوڑا غور سے سنیے گا اس سے پہلے زمانت پر سنوائی کرنے کو ہی تیار نہیں تکڑکڑڈوما کوٹ اس کے بعد ان کے جو وکیل ہیں وہ پہنچے آئی کوٹ انہوں نے کہا کہ کڑکڑڈوما ہائی کوٹ جو ہے یہ ڈسٹرک کوٹ ہے ڈھلی کے اندر یعنی کہ زلہ عدالت ہے اندی بے میں بتا دیتے ہیں وہ معاملے کی سنوائی نہیں کرنے کو تیار رہے تو ہائی کوٹ نے کہا بھئی دو دن کے بہتر سنوائی کرو یعنی کہ دو دن کے اندر سنوائی کرے کوٹ تو کوٹ نے دو دن کے اندر سنوائی تو کرنی ایڈیسنل سیشن جو ہیں یہاں کے سنجیب کمار انہوں نے کہا بھئی یہ سنوائی ہم کر رہے ہیں سنجیب کمار ملوترا انہوں نے کہا سنوائی تو ہم نے کر لیے لیکن ہم شارک پتھان کو زمانت نہیں دیں گے تو اس سے اب صاف ہو جاتا ہے کہ بھئی جب شیشن سے زمانت خارج ہو گئی ہے تو معاملہ یہ ہائی کوٹ میں جائے گا تو ان کے وقیل ہو سکتا ہائی کوٹ میں جائیں گے لیکن آپ کو شارک پتھان کا تھوڑا اتحاس بتا دیتے ہیں دلی میں دنگے شروع ہوئے تیس چوبیس فروری کو چوبیس فروری کو جعفر آباد علاقے میں ایک ویڈیو بائرل ہوا جس میں ایک لڑکا ہاتھوں میں پسٹل لے کر گولیاں چلاتے ہوئے دکھائے دیا اور اس نے ایک سپائی دیپک دھئیہ پر بھی وہ پسٹل تان دی تھی حالانکہ نہ تو دیپک دھئیہ نے اس کو پکڑا نہ یہ لڑکا ہی دیپک دھئیہ سے بڑھا جیسے سپائی سامنے آگے اس کے بعد یہ لڑکا بھی واپس چلے گیا اس کے بعد اس کو تین مارچ کو اتر پردیس کے کہرانہ سے پکڑا گیا اور کئی لوگوں کے ساتھ پکڑا گیا دلی سے اور یہ تمام لوگوں کی پوری ایک چین بنا گئے اس کے غلاب ایک چار شیٹ تاکل کر دی گئی ہے اس معاملے میں حالانکہ ایک شخص کو زمانت مل چکی ہے اسی کے آدھار پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک فلا شخص کو اس معاملے میں زمانت مل گئی ہے تو ہمیں بھی زمانت دے دینی چاہیے لیکن یہاں زمانت نہیں دی ہے کیا کہا ہے کوٹ نے وہ تھوڑا سا غور کر لیجئے اس پہ پھر آپ کو زیادہ چلے گا لوگ تنتر میں بیرود پردرشن کرنا ایک ایک شبت کو دھیان سے سنیے گا لوگ تنتر میں بیرود پردرشن کرنا ایک مولک ادھکار ہے لیکن شانتی پونڈ پردرشن اور سرکاری نیتیوں کی کھلے میں آلوچنا کرنے کے ادھکار یہ سنیے گا شانتی پونڈ پردرشن اور سرکاری نیتیوں کی کھلے میں آلوچنا کرنے کے ادھکار کے ادھکار میں سارجنک بیوستہ کو بگاڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتے مطلب آپ پردرشن کریے سب کچھ کریے لیکن آپ پورا سارجنک سسٹم جو ہے پبلک سیکٹر جو ہے اس کو بگاڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اور ہم اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس میڈیکل ریپورٹ آگئی ہے یہ جد صاحب کے شبدوں کو میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شارک کے پیتا بیمار ہیں ان کی سرجری ہونی ہے اور اس کے لیے شارک کو زمانت ملنا ضروری ہے ایسے کچھ خاص نہیں ہے اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ ہائی کورٹ پہنچے گا تو ہائی کورٹ سے زمانت مل پاتی ہے کہ نہیں مل پاتی ہے اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں پریگنٹ ڈاکٹرز اور نرسز کو پہلے بھارت لائے جائے سعودی عرب سے یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ماں پہ بہت ساری ڈاکٹرز ہیں بہت ساری نرسز ہیں جو پریگنٹ ہیں لیکن سرکار نے جو وندے ماترم یوجنا شروع کی ہے ہند ساغر یوجنا شروع کی ہے جس میں پانی کے جاز کے ذریعے لوگوں کو لائے جارہا ہیلیکوپٹر ہوائی جاز کے ذریعے لوگوں کو لائے جارہا تو اس کے ذریعے پہلے ان کو لانا چاہیے تو کوٹ نے ڈائریکشن داری کی ہیں کہا ہے کہ ان کو پہلے لے کے آئیے ان کا لائے جانا زیادہ ضروری ہے اگلی خبر کا رکھ کر لیتا ہے غزب کی خباریں صاحب تمیل نادو سرکار جو ہے سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے کیونکہ ہائی کورٹ جو ہے مدراز کا اس نے شراب کی دکانوں کو بند گرا دیا کہا کہ وہاں پہ شوشل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں ہو رہا ہے اس لئے آپ آن لائن شراب بھی کیے یا آپ ہوم ڈیلیوری کریے لیکن آپ دکانے کھول کر شراب نہیں بیچیں گے یہ کہا دیا اب اس فیصلے کے خلاف تمیل نادو سرکار پہنچ گئی اس اب سپریم کورٹ اس نے کہا مائی باپ بتائیے ہائی کورٹ ایسا فیصلہ دے رہا ہے ہمارا تو دھندہ پانی بند ہو جائے گا نگے جسے راجسو کہتے ہیں تو راجسو ہمیں نہیں ملے گا تو ہماری دکانے کیسے چلیں گے ہم جو اتنے بڑے بڑے منتری گھوم رہے ہیں لمبی لمبی کاروں میں گھومتے ہیں اتنے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں ہمارے اببہ کا تھوڑی پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ لوگوں سے ہی تو لوٹ رہے ہیں ہم مطلب ٹیکس کے روپ میں لے رہے ہیں لوٹنے کا مطلب یہ ہے اب وہ پیسہ ہی نہیں ملے گا تو دکانے ہماری چلیں گی کیسے کہ انہوں نے ایسا کچھ کہا نہیں انہوں نے صرف راجسو والی بات کہی ہے میں آپ کے زامنے بتا رہا ہوں تو انہوں دیکھنا دلچسپ ہوگا صاحب اب تمیل نادو سرکار پہنچی ہے اور تمیل نادو سرکار بی جے بی کے سمردن سے چلتی ہے تو کیا کوٹ کا اس پر ڈیسیزن ہوگا ہماری نظر سے گزرا تو ہم بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گا اگلی خبر کا روک کر لیتا ہے سی بی آئی سے کرائی جائے بوئیز لوکر روم ماملے کی جانچ جی ہاں یہ ایک ماملہ پہنچا ہے کوٹ کے اندر اور اس میں سیدھے یہی کہا گیا ہے یا تو کسی اسپیشل جانچ کمیٹی سے یعنی کہ اس آئی ٹی سے اسپیشل انیونیسٹیگیشن ٹیم سے اس ماملے کی جانچ کرائی جائے یا سی بی آئی سے سینٹرل بیور آف انیونیسٹیگیشن کے اندریہ جانچ بیورو سے اس کی جانچ کرائی جائے کیونکہ یہ ماملہ کافی گم بھیر ہے اس لیے اس تھانی پلیس دباؤ میں کام کر سکتی ہے نشپکشوں کے کام نہیں کر سکتی ہے اس لیے ایس آئی ٹی ہے سی بی آئی سے اس کی جانچ گئی ہے کورٹ سے دیواشیس دوبے کی اور سے یہ پیٹشن داخل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں اب تہرہ مائی کو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ سنوائی ہو سکتی ہے کلیر نہیں ہے نا جی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے تو آئیڈیا لگایا جا رہا ہے بتا دیں آپ کو گرو گرام یعنی کہ جس کو پہلے گرگاؤں کے نام سے جانتے تھے ہریانہ میں آتا ہے دلی انسی آر کے اندر ہے وہاں پہ ایک ساتھوی منجل سے گر گر سترہ سال کے بچے جو باری کلاس میں پڑھتا تھا اس کی موت ہو گئی یہ باروپ لگایا انسٹاگرام پہ لکھے کہ میں تیرے خلاپ ریپ کا مقدمہ درج کرا دوں گی اسی سے ڈپریس ہو کے اس لڑکے نے اپنی سوسائیڈ کر لی ہے اس کے پیتا تھانے پہنچیں اور اس لڑکے کے لئے آپ فائی آر درج کرانا چاہتے ہیں ایک دلچسپ معاملہ اسی میں اور ایڈ ہوا ہے کہ ایک لڑکی تھی جو لڑکا بن کر کہہ رہی تھی اس انسٹاگرام گروپ کے اندر کہ گینگ ریپ کرو لڑکیاں بھی مزہ لے رہی ہیں کرائم پیٹرول دیکھ لیجئے تھوڑا سا خیر تو یہ معاملہ کافی گمبیر ہیں آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو بتا دیتا ہوں ڈلی کے جو ٹوپ کے سکول ہے وہاں پڑھنے والے بڑے بڑے گھروں کے کروڑ پتی گھروں کے بچے انسٹاگرام نے گروپ بنا کر اس پر لڑکیوں کی اشریل فوٹو ڈال کر ان کے انگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ریپ گینگ ریپ کرنے کی باتیں کر رہے تھے یہ معاملہ اوجاگر ہوا ہے اس میں کئی سارے لوگ ابھی تک یعنی کہ بچے پکڑے جا چکے ہیں یہی معاملہ جو ہے اس میں محلہ جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہے ڈلی کا اس نے ڈلی پلیس کو نوٹیس بھیجا اور کہا کہ بھئی آپ نے اف آئی آر کیا درج کی کتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہمیں ریپورٹ دو ساتھ ہی انہوں نے انسٹرگرام کو بھی ریپورٹ بھیجی کیا بھی اپنا بتاؤ بھئی کیا کر رہے ہو اس پورے معاملے میں یہ سب کیسے ہونے دی آپ کے سامنے کیسے ہو رہے تو انسٹرگرام نے اپنا جواب داکل کر دیا اور کہا کہ ہماری کچھ مضموری ہے زیادہ ہم بتانے ہی پائیں گے لیکن جو ہم ہیں اس پہ ہماری ٹیم میں کام کر رہی ہیں ڈلی پلیس نے تو ایف آئی آر کی کوپی ہی نہیں دیے جس کے بعد مہیلہ ایوگ نے دوسرا نوٹیس جاری کر کے کہا ہے کہ ایف آئی آر کی کوپی تو بلبد کراؤ لگتا ہے سواتی مالی بال کے ساتھ بھی ڈاکٹر زفرل اسلام خان جیسا ہونا ہے ڈاکٹر زفرل اسلام خان ڈلی ایلپ سنکھا گائو کے چیئرمن تھے اور انہوں نے پلیس کے خوب ڈنڈا کر رکھا تھا آئے دین وہ ایسے ہی نوٹیس بھیجتے رہتے تھے بہنپو میڈیا کے دلال چاٹوکاروں کو بھی خوب نکل چڑھا رکھی تھی اب یہ سواتی مالی بال ہیں ایف آئی آر پلیس ان کو دینی رہی ہے یہ دوبارہ نوٹیس بھیجنی ہے تو لگتا ہے ان کی بھی خیریت نہیں ان کو بھی کسی نہ کسی معاملے میں ایسے ہی گھسیٹ لیا جائے گا اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں دلی دنگے سے جڑی بھی کافی مہتپون خبر ہے دلی دنگے میں کی گئی گرفتاریوں کے لسٹ کو سارفجنک کیا جائے یعنی کہ پبلک کیا جائے سب لوگ جان سکیں کہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے کہاں سے گرفتار ہوئے کب گرفتار ہوئے کیسے گرفتار ہوئے تمام پرکریہ سب لوگوں کے سامنے آنی چاہیے ورندہ کرات جو کمنس پارٹی کی بڑی نیتہ ہیں وہ پہنچی ہیں ہائی کوٹ انہوں نے پیٹیشن وہاں پہ داکل کی ہے اور یہ مانگ کی ہے بتا جارہا ہے اس پیٹیشن پر بارہ مائی کو سنوائی ہو سکتی ہے بتایا گیا اس پیٹیشن میں کہ گرہ منترالے کادیز دیتا ہے کہ یہ لوگ ڈاؤن لاغو ہو رہا ہے تو کیا خالی بیٹھ جاؤ گے دلی پولیس دلی دنگے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے جیل میں ٹھوس دے اس کے بعد دلی پولیس سرکت میں آئی اور اس نے اٹھا کے بہت سارے لوگوں کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیا ان کے پریبار کے لوگ پتہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے آخر ہیں کہاں ہمارے لوگ آخر ہیں کہاں لیکن پولیس بتانے کو تیار نہیں ہے اور کوئی ریپورٹ بھی پبلک نہیں کر رہی ہے ایسے میں جو ہے کوٹ کو آرڈر دینا چاہیے کہ وہ جتنے لوگ بھی گرفتار کی ہیں دلی پولیس نے ان کی پوری لسٹ پوری سوچی سارجنک کرے سب لوگ کے بارے میں آئے ان کی سمبندی جان کری ان کے پریباروں کو بھی دے ریمانڈ کی کوپی اپلپد کرائے اور کہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے کون ٹیم میں لوگ سامل تھے ایف آئی آر جو ہے وہ اپلپد کرائے تمام چیزیں اپلپد کرائے یہ سب چیزیں اس میں کا ایک چارشٹ کی کوپی بھی اپلپد کرائے کہا گیا ہے یا تو بات سیپ پہ دے دے بھئی آج کال سوشل ڈسٹنسنگ ہے یہ انہوں نے کہا ہے میں تو پون چیز یا ایمیل پہ دے دے لیکن دے ضرور کہ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اگلی خبر کا رکھ کر لیتا بینا دیری فارمیسی پر دوا اپلپد کرائے ایمس ایمس یعنی آل انڈیا میڈیکل انسٹوٹ آف سائنس جو دلی میں ہے جسٹس بپن سنگی اور جسٹس رجنیس بھٹناگر کی بینچ نے ایمس کو یہ آدیش جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ چودہ مہی سے لگاتار صبح دس بجے سے شام کے پانچ بجے تک فارمیسی کو کھولا جائے اور وہاں سے لوگوں کو دوائی ملنی چاہیے ہیں مریضوں کو دوائی ملنی چاہیے اور یہ ریپورٹ چودہ مہی سے پہلے پہلے ہمارے سامنے پیش کر دی جائے بتائیں آپ کو ایک پوٹیشن یہاں پہ داخل کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کرونا کے چلتے کوئی دوائی نہیں مل رہی ہے ایمس بسے لوگ پریشان ہیں جو اور چیزوں کے دل کا مریض ہے شگر کا مریض ہے بلڈ پیشنٹ کا مریض ہے تمام لوگوں کے جو مریض ہیں ان کو دوائی نہیں مل پاری ہے اس پر ایمس نے جواب طلب کیا گیا تھا ایمس نے اپنی ریپورٹ داخل کی اور اس میں کہا کہ صاحب ہم نے تھوڑی بھی ابستہ چھے مہی سے شروع کر دی ہے اور ہم لوگ اب فارمیسی کو کھول رہے ہیں صبح دس بجے سے شام کے پانچ بجے تک لیکن کوٹ نے کہا بھئی ہے چودہ سے کنٹینیو کھولو اور ہمارے پاس چودہ سے پہلے پہلے ایک ریپورٹ داخل کرو کہ وہاں فارمیسی سے دوائی مل پاری ہے یا نہیں اگلی خبر کا رکھ کر لیتا ہے میٹرو کارڈ اور ٹوکن کو یاتریوں کے ایڈریس پروپ سے ملان کرنا چاہیے یعنی کہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے پتا ہونا چاہیے کہ اکرم رہیس خان نے فلا میٹرو اسٹیشن سے اس وقت یہ جو ہے میٹرو کارڈ 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 کو دیکھتے ہوئے ایسا کیا جانا بہت ضرور ہے کیونکہ پتا چلا کہ کل کو کوئی شخص کورونا پوزیٹیو مل گیا تو اس کے بعد پتا تو چلے گا کہ کیا اس نے میٹرو میں کبھی سفر کیا تھا اور سفر کیا تو تو کس روٹ پہ سفر کیا تھا کتنے لوگوں کو انہیں سنکرمت کیا ہوگا تو لوگ بچ سکیں گے یہ تمام ڈیمانڈ کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں پیٹیشن داخل کی گئی لیکن ہائی کورٹ نے پیٹیشن کو سیریسے خارج کر دیا اور کیا کہ آپ وہ تھوڑا سن لی جئے اس نے کہا آپ ڈی ایم آر سی کے پاس تو گئے نہیں ڈیلی میٹرو ریلوے کارپوریشن کے پاس تو آپ گئے نہیں وہاں پہ آپ کو پہلے اپلیکیشن دینی چاہیے سیدھے آپ یہاں کورٹ میں آگئے ہیں تو اس لیے ہم آپ کی پیٹیشن پر سنوائی نہیں کریں گے یہ کہتے ہوئے پیٹیشن کو خارج کر دیا جسٹس من موہن اور جسٹس سنجیب نرولا کی بینچ کے سامنے یہ پیٹیشن پہنچی تھی اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں لوگ ڈاؤن پیریڈ کے دوران بینکوں کو بیاج وصولے سے روکا جائے ایک بہت مہتپون پیٹیشن ہے سپریم کورٹ میں داخل کی گئی حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں اسی طریقے کی داخل کی گئی تھی لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے کہا بھئیہ کون ہے بھائی تو تو نے کوئی لون لے رکھا گیا اس نے کہا جی میں نے تو کوئی لون نہیں لے رکھا تو تو کیوں آگیا بھئیہ تو جا تو جو لون لے رکھا وہ آئے تو اب ایک ایسے شخص پہنچے ہاں گھ رکھے جنہوں نے باقاعدہ لون بغیرہ لے رکھا ان کا کہنا ٹھیک ہے سارکار نے کہا دیا کہ تین مہینے تک لون کی کس جمع نہیں کرنی ہے لیکن بھی آج تو معاف کرو جب ہم کمائی نہیں رہے تو بھی آج کیسے ہو دے تو اس پورے معاملے کو لے کر کے اندر سرکار کو نوٹیس جاری کر دیا گیا ہے اور جواب طلب کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آئیے اپنا پکش رکھی اب کورٹ میں جاگے سرکار کیا اپنا پکش رکھے گی وہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا لیکن جو انہوں نے پیٹیشن داخل کی ہے آگرہ کے نہینے والے رجندر شرما نے وہ کافی میتھپون نے پہلے ہی اس میں لکھا کہ صاحب میں تو لون لے رکھا ہے میں یہ ہمائی نہیں بھر پا رہا ہوں یہ تو چلیے ٹھیک ہے سرکار نے تین مہینے تک روک لگا دی لیکن بیاج میں بھی چھوٹ ملنی چاہیے بیاج نہیں لگنا چاہیے تین مہینے کا بات تو جائز بھی ہے اگلے کی جب کمائی نہیں تو پھر بیاج آدمی کہاں سے دے گا اگلی خبر کا رکھ کر لیتا ہے یہ اس بولیٹین کی آخری خبر ہے کوٹ کے آدیش کے بعد کوارنٹائن کیے گئے جماعتیوں کو پولیس کو ریہا کرنا پڑا ہے بہت نکمی اور ناکارا پولیس کی ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو مدے پردیش کے شیو پور سے ہمارے سامنے آ رہی ہے یہاں پر کوارنٹائن کیے گئے تھے دس جماعتی جن کو آخرکار ریہا کرنا پڑا کوٹ کی فٹکار کے بعد کوٹ نے کہا کہ ہمارے اوٹر کے بعد بھی جب ہم نے زمانت دے دی ان کو پھر بھی نہیں ان کو کر آندھر پردیش کے رہنے والے میں ہمیں بھارت میں ہر چیز کو ایسے دیکھیں جو ہندی بھاشی ہے زیادہ چلاتا ہے چھیکتا ہے جیسے لوگ سوچتے ہیں ہمیں سب سے بڑے بھارتی ہیں وہ بھارتی نہیں ہیں ان کو تو کہہ بھی دیتے ہیں بہت سے لوگ جیسے بی جے پی کا نیتا ہے ترون بی جے وہ کہتا ہے ہم تو کالے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کالے لوگ آپ کار پتا ہے بھارت میں رہتے ہیں ساؤت کے اندر بڑا احسان کرتا ہے کالے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے بھائی اس کا مجسمہ مندر کئی بن بات ہو اس کی بھی پوجہ ہونی چاہیے آندر پردیس کے رہنے والے دس جماعتیوں کو انتالیس دن سے کوارنٹائن سینٹر میں رکھا گیا تھا جبکہ نیم یہ ہے کہ صرف چودہ دن تک رکھا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد اگلے اٹھائیس دن کے لیے رکھا گیا اور اس کے بعد لگتار یہ پیریٹ جب بڑھتا چلا گیا تو ان کو انتالیس دن ہو گئے پھر ان پر ایف آئی آر درج کر لی گئی آف آئی آر درج کرنے کے بعد ان کو جو ویکلپک طور پر جیل بنائی جاتی ہے ایس آئی جیل جس کو کہتے ہیں اس میں ان کو شفٹ کر دیا گیا یہ لوگ کوٹ پہنچے کوٹ نے ان کو اس معاملے میں جو آف آئی آر درج سے اس میں زمانت دے دی لیکن زمانت دینے کے بعد بھی ان کو ریہ نہیں کیا تو پھر یہ لوگ پہنچ گئے کوٹ دوبارہ سے اور کوٹ نے فٹکار لگائی تب جا کر ان کو اب ریہا کیا گیا ہے اور یہ لوگ بتایا جا رہا ہے کہ آندھر پردیس کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یہ ہے سسٹم کا حال داڑی ٹوپی ہے نا ٹھوک کے اندر ڈالو ڈنڈا بھی ہو جاؤ کون پوچھنے والا ہے کیونکہ اوپر میں بیٹھے ہوئے سسٹم میں لوگ اسی سے تو خوش ہوتے ہیں جب تک یہ چلتا رہے گا وہ تب تک آکا خوش ہوتے رہیں گے پوسٹنگ ملتی رہے گی بنے رہی گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب پڑھ سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبر کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے کسی سلکتے ہوئے یا مدی لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت